بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فود سیکرٹ تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن چٹخارہ بوٹی کی ریسپی اس کو ہم بہت ہی سانی کے ساتھ جھٹ پٹ میں بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھے گوشت کو مسالہ لگا کے فرائی کرتے ہیں تو وہ اوپر سے بلیک ہو جاتا ہے اندر سے کچھا رہ جاتا ہے تو اس میں یہ پرابلم نہیں ہوگی چکن بھی بہت زیادہ کلرفل اور خوبصورت بنے گا اندر سے بلکل جوسی اور سوفٹ ہوگا اس چٹخارہ بوٹی کو آپ اپنی دعوتوں میں ضرور شامل کریں چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں چکن چٹخارہ بوٹی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کے اندر ایک لیمن کا رس شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون لسن پوڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون ادرک کا پوڈر شامل کریں گے آپ اس کے اندر پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس کے اندر کٹی مرچ شامل کریں گے ایک ٹی سپون زیرا پوڈر شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر کشمیری مرچ شامل کریں گے آدھا ٹی سپون حلدی پوڈر شامل کریں گے کشمیری مرچ نہیں ہے تو آپ فوڈ کلر کا استعمال کر لیں آدھا ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پوڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون دنیا پوڈر شامل کریں گے ایک چھٹکی اجوائن شامل کریں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر سویا سوس شامل کریں گے ایک ٹی سپون چلی سوس شامل کریں گے چکن میں تمام مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ فریج میں رکھ سکتے ہیں تو بیس منٹ اس کو ویٹ کریں گے بیس منٹ کے بعد دیکھیں جی ابھی میں نے اس کا لیڈ اٹھایا تو یہاں پہ دیکھیں گوشت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے ابھی اس کو ایک پین میں شامل کریں گے پین میں ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو ایک دفعہ سیٹ کر دینا ہے اس طرح بوٹیوں کو اور اس کے اوپر ڈکن لگا کے نیچے سے فلیم آن کر دینا ہے اور تقریباً دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو ابھی دیکھیں دس منٹ گزر چکے ہیں چکن نے جو پانی اس کے اندر تھا چکن کا اپنا پانی چکن نے چھوڑ دیا ہم نے اس کے اندر کوئی پانی نہیں ڈالا تو اسی پانی کے اندر چکن پکے گا اور ہم نے اس کو بلکل ہلکی آگ پہ پکانا ہے تقریباً ٹوٹل میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے پکانا ہے اور بیس منٹ کے بعد یہ جو اس کے اندر پانی نظر آرہا آپ کو تھوڑا بہت یہ ہم نے خوش کر لینا اور اس کے اندر ہلکا سا پانی شوڑنا ہم نے ہلکا سا اس کے اندر مسالہ اس کی گریوی ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے فلیم کو بند کر دیا تھا چکن کو اچھے سے میں نے تھنڈا کر لیا گریوی وغیرہ اس کے اوپر لگ کے خوشک ہو چکی ہے تو ابھی ہم نے اس کو ایک بول میں نکالنا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہم کون فلور شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بیسن شامل کریں گے یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دیکھیں اگر تو یہ اچھے سے مکس نہیں ہو رہا تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد پھر سے اچھی طرح مکس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ مسالہ جو ہم نے اس کے اندر بیسن اور کون فلوڈ ڈالا وہ بوٹیوں کو اچھی طرح چپک جائے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی اور ایڈ کر دیا اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیا ابھی اس کے اوپر کٹا ہوا دنیا شامل کریں گے کٹی ہوئی مرش شامل کریں گے تو اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تو دیکھیں چکن کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ابھی یہ ریڈی ہے تو ابھی ہم اس کو فرائے کریں گے تو آئل کو میں نے پہلے گرم کر لیا ہے گرم آئل میں اس کو ڈالیں گے میڈیم سے فلیم پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا تقریبا ہمیں اس کو فرائے کرنے میں ٹوٹل پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اس کی سائیڈے چینج کرنے میں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ فرائے ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے دار یہ لذیذ چٹکارہ بوٹی تیار ہوتی ہے تو کچھ لوگ کچھے چکن کے مسالہ لگا کے جب بناتے ہیں تو وہ اندر سے کچھا رہ جاتا ہے اس کے اندر بلڈ وغیرہ ہوتا ہے اوپر سے اس کا کلر بلکل وہ بلیک کی طرف چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ کلر بھی اس کا بلکل ریڈ ریڈ سا بڑا زبردست خوبصورت گولڈن کلر آئے گا اندر سے بھی یہ چکن فل گلا ہوگا ٹینڈر ہوگا تو ابھی فائنل آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں ابھی میں آپ کو چکن توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن کی فائنل لک دیکھیں کتنی زبردست ہے کتنی سپیشل ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے بہت مزیدار اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ریسپی ہے اگر اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں یا ہمیں جلدی جلدی میں کوئی ڈش تیار کرنی ہوتی ہے تو سب سے آسان اور کم ٹائم میں بننے والی یہ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل سمیولا فور سیکرٹ کو سبسکرائب کر لیں بکرہ ایت کے والے سے تمام ریسپیز موجود ہیں شکریہ اللہ حافظ